بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست جو ہیں بھائی محمد موسین صاحب جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی محبتیں شامل حال ہیں بیرون ملک رہتے ہوئے بھی پاکستان میں الحمدللہ حضور کا جشن ملاد محفل بڑے ہی آسن طریقے سے پیار سے سجاتے ہیں ان کے بھائی ان کے برادران اہل محلہ بڑی ہی محبتوں سے محفل پاک سجاتے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ موسین بھائی کا آج جنب دن ہے جس کو ہم ہیپی بڑ ڈے کہتے ہیں تو وہ ہر جنب دن پر حضور کا جشن سجاتے ہیں ملاد کرواتے ہیں لیکن ملکی حالات کے پیش نظر محفل پاک نہیں ہو سکی تو انہوں نے حکم دیا کہ سیب بھائی یہ معاملات تو نہیں ہو سکے لیکن میرا دل چاہتا ہے ملاد کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہو جائے تو دو چار اشار میں پیش کرتا ہوں میرے ساتھ گلزار احمد بھٹی صاحب ہے اور دو چار اشار یہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ دعا لیں گے تو ترتالیس ماں ان کا جنب دن ہے تو دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح حضور کی محبت لی ہوئے وہاں پہ تشریف فرما ہے محفل سجاتے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے تین اشار کہہ رہا ہوں کہ احمد لکھو امام لکھو مجتبہ لکھو اے شہ مرسلیم میں تیری شان کیا لکھو اور لکھنا میرا نصیب اگر ہے میرے خدا وہ عشق دے کے مدہت مصطفیٰ لکھو اور زندہ ہوں اپنے سارے گناہوں کے باوجود اپنے نبی کا کیوں نہ اسے موجزہ لکھو اپنے نبی کا کیوں نہ اسے موجزہ لکھو اور موسین بھائی پھر کہہ رہا ہوں کہ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے ایک دیا حبل محبت کا جلا رکھا ہے اور سیدی آرسول اللہ آپ کی یادیں ہیں کہ دنیا بھی ہسی لگتی ہے آپ کی یادیں نہ ہو تو دنیا میں بھی کیا رکھا ہے اور اے منکر ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے چھوڑ تنقید کو تنقید میں بھی کیا رکھا ہے اور بستیاں کون اجارے گا ہماری راشد ہم نے تو دل میں محمد کو بسا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گلدار بٹی صاحب کون سا کلام آپ موسین بھائی کو ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہنچان ہے میں گلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہنچان ہے سبحان اللہ غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا محسن بھائی کی بھی یہ ہی خفاش ہوگی ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کیا کہہ رہا ہے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے 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 حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے 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 ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ تاجدارِ گولڑا کے چشم و چراغ آپ فرماتے ہیں دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرِ حشر یہ رحمت کا تقاضہ کیا ہے واہ اے فرشتو میرے آمال نہ دیکھو ٹھہرو اہلے پوچھو کہ میرے آقا کا ہی رازہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں جاتے جاتے حضور کی آل کی بارگاہ میں بھی ایک شیر کہہ جاؤں کہ دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ شوقِ قوے رسول رکھتا ہوں سینِ دل میں یہ پھول رکھتا ہوں آستانِ حضور سے نسبت زندگی کا اصول رکھتا ہوں اور قبر میں حشر میں بس ایک جواب کافی ہے حبِ آلِ رسول رکھتا ہوں سبحان اللہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں ان ہستیوں کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا انہی تین اشار کے ساتھ اجازہ لے رہا ہوں کہ لکھوں گا حضور کے احسان کم سے کم سطح فلک بنے دیوان کم سے کم دریا درخت سبی ہو کلمدان کم سے کم تب جا کے لکھا جائے گا انوان کم سے کم اور تعریف اس رسول کی کہ آ کر سکے بشر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ موسین بھائی کی زندگی میں مزید برکتی عطا فرمائے پردیس میں رہتے ہیں پردیس میں رہنا بہت ہی مشکل ہے موسین بھائی کے ساتھ ساتھ جو جو پاکستان سے باہر ہیں آباب حضور کے چانے والے اللہ ان سب کی خیر فرمائے جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی